اسلام علیکم سوادیز کرییشنز میں خوش آمدید جی تو جناب بارش کے برسنے سے موسم ہوا سوہانہ اور ہم نے چڑھا دیئے کڑا ہی تو آج بنیں گے بارش سنگ گرمہ گرم مکس ویجیٹیبل کے پکوڑے ان مکس سبزیوں کے پکوڑوں کے ساتھ ہم بنائیں گے دہی پودینے کی چٹنی اور املی اور پودینے کی چٹنی تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں حجزہ نوٹ کر لیجئے بینگن ایک بڑے سائز کا آلو ایک بڑے سائز کا اور پیاز دو درمیانے سلائس کر لیں پالک ایک بڑی پیالی بھر کے اور بیسن دو پیالی یا آدھا کھلو نمک ایک چمچ مرچ ایک چمچ ہلدی آدھا چمچ گرم سالہ ایک چمچ ہری مرچ دو چمچ اور پودینہ تمام سبزیوں کو ہم ایک کھلے برطن میں شامل کر کے اور تمام مرچ مسالے اس میں شامل کر کے اس کو مکس کریں گے کھلے برطن میں اس میں میں نے سوکھا دھنیا ایک چمچ شامل کیا ہے جو کہ میں نے اجزاں میں آپ کو نوٹ نہیں کروایا تھا موسیقی آپ اپنی مرچی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کو جو اچھا لگے کم کر سکتے ہیں جو اچھا لگے زیادہ کر سکتے ہیں میں نے کافی زیادہ پکوڑے بنایا تھے تو اتنے اجزاں استعمال کی تھے تھوڑا تھوڑا بیسن اور پانی شامل کر کے اس امیزے کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے پانی شروع میں زیادہ نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں تو آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا پانی چاہیے میں بیسن بھی دو سے تین دفعہ کر کے شامل کروں گی خوب تسلی سے آپ آرام سے یہ تمام اجزاں کو مکس کریں مجھے سبزیاں ذرا تھوڑی نمائی پسند ہوتی ہیں پکوڑوں میں اس لئے میں جولین کٹنگ کرتی ہوں آپ کو جس انداز میں سبزی کا ٹی وی پسند ہے یا کش کی وی پسند ہے تو آپ کش کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا پانی اور تھوڑا تھوڑا بیچے نیٹ کر کے اس کو مکس کر رہی ہوں پکوڑوں کا امیزہ نہ ہی بہت سخت رکھیں گے اور نہ ہی بہت پتلا اس کو مناسب گاڑا کریں گے تاکہ ہمارے پکوڑے اور بیسن اور سبزیاں یکچان ہو جائیں اور کڑاہی میں کھلنے نہ پائیں اور خوب نرب اور پھولے وے پکوڑے بنیں کھانے میں لذت اور ذائقہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا سپائی کا خیال رکھیں اور تمام اجزاء پر اپنا فوکس سکھیں تو کوئی بھی ریسیپی مشکل نہیں ہوتی یہی ہمارے چینل کا سلوگن بھی ہے کہ ہم آسانی سے لذت بھرا کھانا بنانے کا طریقہ آپ کو سکھا سکیں ہمارا پکوڑوں کا امیزہ تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سخت نظر نہیں آرہا ابھی جب میں یہ امیزہ کڑاہی میں ڈالوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ درمیانہ پتلا ہے نہ ہی بہت سخت ہونا ہوا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ لکوڑ ہے کڑاہی میں تیل گرم کریں اور ہاتھ سے میں پکوڑے ڈالن پسند کرتی ہوں میرے لئے یہ ایزی ہے آپ کو جیسے آسانی لگے چمک سے یا ہاتھ سے آپ ڈال سکتے ہیں ہاتھ کو گیلا کریں اور پکوڑے کا امیزہ لیں اور آرام سے آپ گرم تیل میں ڈالیں درمیانی آنچ پہ مناسب گرم تیل میں آپ پکوڑے ڈالیں تاکہ فوراں سے جل نہ جائیں اور اندر تک سبزیاں گل جائیں اور بیسن بھی خوب اچھے سے پک جائیں ایک وقت میں اتنے پکوڑے آپ اپنی کڑاہی میں ڈالیں کہ آپ کو چمک چلانا آسان ہو اور تمام پکوڑے الگ الگ پلٹائے جا سکیں پکوڑوں کی ایک سائیڈ سنہری ہو جائے تو اس کو اُلٹتیں اور دوسری سائیڈ کو بھی گولڈن سنہری ہونے تک پکائیں پکوڑوں کو بلکل براؤن جلا ہوا نہیں کریں گے سنہری خستہ کلر میں ہم پکوڑوں کو پلیٹ میں نکال لیں گے اگر آپ تمام پروسیجر کو تسلی اور سکون سے کریں تو کبھی بھی ٹائم بھی زیادہ نہیں لگے گا اور ذائقہ بھی خراب نہیں ہوگا اب دیکھیں ہمارے پکوڑے کرسپی گولڈن ہو چکے ہیں بس کچھ ہی سیکنڈ میں ہم اس کو ڈشاؤک کر لیں گے اور دو طرح کی چٹنیوں کے ساتھ ہم اس کو انجوائے کریں گے دہی پودینے کی چٹنی اور ایملیو پودینے کی چٹنی ان دونوں چٹنیوں کی ریسپی اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آپ اس کو دیکھ کے پالو کرسکتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کو آسان ریسپیز میں آپ کی منپسندشز سکھا سکیں اگر آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد لال بیل کا بٹن ضرور پریس کیجئے